آئیے دیکھتے ہیں دوستو جمپر کیوں کس طرح سے بنایاں دیکھیں جمپر جب کٹنگ ہو جاتی ہے تو جو ہمارا طریقہ ہے وہ کیسا ہے جمپر کٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور ہم سب سے پہلا کام کرتے ہیں یہ سائٹ کو سلائی کر لیتے ہیں آپ یہ دیکھیں سائٹ کو یہ سائٹ کو سلائی کر کے اور یہاں پاس سے ہم یہ یہ دیکھیں چکوٹی لگا دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کپڑا یہاں سے پھٹے گا نہیں ٹھیک ہے اب یہ جب دونوں سائٹیں ہو گئی اس کے بعد ہم نے دونوں طرف کی سائٹیں سل لیتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس تین کو بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور یہ جو ہے زیائی سٹائل کا طریقہ ہے اگر آپ کو اس طرح سے پسند ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں تو اس تین کو بھی تیار کر کے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس تین میں ہم اس طرح سے ڈبل سلائی لگا لیں گے اس کے بعد میں جو نشان سائٹ کا ہوتا ہے اس سائٹ کا نشان پہ سلائی کر کے اس تین کو بھی تیار کر لیتے ہیں دونوں طرف کے اس تین تیار ہو گئی اب ہم چلے جائیں گے انٹر لاک پہ اور انٹر لاک اس میں کر لیں گے اندر کی طرف دونوں طرف انٹر لاک کرنے کے بعد میں دوستو ہم کیا کریں گے کہ پھر انٹر لاک کرنے کے بعد میں یہ چاک داون جو ہے اس کو پورا کمپلیٹ کر لیتے ہیں آپ دیکھئے اس میں اس طرح سے جو ہے یہ چاک داون پورا کمپلیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے دونوں طرف یعنی ادھر بھی اور یہ سائٹ پہ بھی ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا نیچے کا حصہ پورا ریڈی ہو گیا یعنی یہ پورا نیچے کا حصہ یہ ریڈی ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اب ہماری اس تین بھی تیار ہو گئی اور نیچے کا حصہ بھی ہے اب یہ صرف واقی ہے گلہ تو یہ گلہ دوستو ہم کیا کریں گے کہ گلے کو اس کو ہم پلٹ لیں گے اس طرح سے فالس پٹی آپ کو دکھاتے ہیں یہ گلے کو اس طرح سے فالس پٹی کو پلٹ لیتے ہیں اور پیچھے کی طرف یہ پتلی والی جو ہے فالس پٹی لگا دیتے ہیں اور یہ بھی فالس پٹی بولتے ہیں اس کے بعد دوستو پریس اس پہ لگا لیں گے اس پہ پریس لگا لیں گے اچھے سے اور پریس لگانے کے بعد میں ایک لپی پلٹیں گے لمبی اور اس کے بعد لپی اس پرکار سے ہم گلے میں پھسا لیں گے یہ دیکھئے گلے میں اس طرح سے آپ جیسے دیکھ رہے فسا لیں گے اور اس کے بعد دوستو ہم کیا کریں گے جب یہ دونوں گلہ بن جاتا ہے سامنے اوبائک کا تو ہم یہ کندی کو سلائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کندی کو اس طرح سے سلائی کر کے انٹرلاک کر لیں گے اور جب یہ پورا ریڈی ہو گیا یعنی جب پورا ریڈی ہو گیا تو ہم پھر کیا کریں گے اسٹین کو اس میں چڑھا دیں گے ٹھیک ہے تو اس میں جو تال رہتا ہے وہ سامنے کا اسٹین کا تال اور سامنے کا یہ تال وہ سامنے رہے گا اور پیچھے میں تال نہیں کٹتا تو پیچھے کا سادہ رہے گا پیچھے کا آدھینچ زیادہ رہتا ہے سامنے سے تو ہمیں وہ پیچھے کی طرف اسٹین کو چڑھانا ہے تو یہ ہمارا پورا ریڈی ہو گیا یعنی اسٹین بھی چڑھ گی گلہ بھی بن گیا اور ریڈی ہو گیا اس کے بعد پھر اس لگانے کے بعد ہم یہ گلے میں ترپائی کر لیں گے اور انٹرلاک کرنے سے پہلے ایک لپی شولڈر پر ہم فسا دیں گے جس کو یہ سلاٹ بولتے ہیں یہ دیکھئے اس کو فسا دیں گے اور فسانے کے بعد اس میں بھک لگا دیں گے یہ اور بھک لگا کہ یہاں پہ یہ آئی بنا دیں گے تو یہ جب پارڈی عورتیں پہنتی ہیں تو اسی کو فسا لیتے ہیں تو اس میں گلہ جو ہے وہ فسا رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ گلہ بھاگتا نہیں ہے تو دوستو یہ پوری کمپلیٹ ہو گئی کمیز اور شلوار تو آپ کو اگر پسند آئے ہو یہ طریقہ تو آپ پلیز لائک کمیل شیئر ضرور کیجئے اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کر یہ لکھے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی یا کہ نہیں آئی تو دوستو دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے زیادہ اسٹائل میں شکریہ دھنیواد جائے ہیں دوستو کامیون ہمیں پسند آئیو